جی تو فائنالی پاکستان کرکٹیم کو انڈیا کی ہاتھوں شکست کے بعد پاکستان کرکٹیم نے اسٹیلیا کے اقلاع بڑی پلیننگ سامنے رکھ دیا بڑی پلینگ الیون سامنے رکھ دیا پاکستان کرکٹیم میں تین سے چار تبدیلیں کی جارہی ہیں پاکستان کرکٹیم میں کون کون سی تبدیلیں کی جارہی ہیں پاکستان اور اسٹیلیا کا میچ کب ہے یہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگو صرف بیسٹے کی جن نظرات نے چین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لے جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے پاکستان کرکٹیم میں ورل کپ کے تین میچز کھیلی اور تین میچز میں پاکستان کرکٹیم کو دو میچ میں فتح ملی اور ایک میچ میں شکست ملی اب پاکستان کرکٹیم کا جو اگلا میچ ہے وہ بیس اکتوبر کو اسٹیلیا کے خلاف کھلا جائے گا اور اس میچ میں پاکستان کرکٹیم کے پلینگ الیون کون سے ہوگی پاکستان کرکٹیم کے جو گیارہ کھی لڑی ہیں وہ میدان میں کون کون سے اتریں گے اوپننگ ہماری سیم ہوگی امام اللہ اور عبداللہ شفیق پاکسان کرکٹ ایم کی اوپننگز کریں گے جبکہ نمبر تین پر دنیا کرکٹ کے نمبر وان بیٹسمن بابر آزم ہوں گے نمبر چار پر بہترین ویکٹ کی پر بیٹسمن محمد رزوان ہوں گے اور نمبر پانچ پر اتخار احمد ہوں گے جو پاکسان کرکٹ ایم کے ہارڈ ہیٹر بیٹسمن ہے اس کے بعد ساؤت شکیر آئیں گے نمبر چھے پر جبکہ نمبر سات پر شہراب خان کی جگہ پر اسامہ میر پاکسان کرکٹ ایم میں شامل ہوں گے یہ پاکسان کرکٹ ایم کے ایک بڑی تبدیلی ہے جبکہ نمبر آٹھ پر ہمارے پاس محمد نوازی ہوں گے جو آف بریک ہے پاکسان کرکٹ ایم کے سپنڈ پارٹمنٹ میں اگر فاسٹ بولر کی شعبے کی بات کرتا تو فاسٹ بولر میں ہمارے پاس شہین شاہ آفریدی جو پاکسان کرکٹ ایم کے بہترین گین باز ہے وہ لاسٹ دو میچز میں وہ لے میں نظر نہیں آ رہے جس میں ان کی افطار سے بالنگ دیکھنے کو ملی ایک سو تیس سے بالنگ زیادہ ہو نہیں رہی کیونکہ وہ تھوڑے سے انجر تھے لیکن اسٹیلیا کے خلاف وہ مکمل طور پر فٹ ہو جائیں گے امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے اس کے بعد حسن علی جو اس ٹورنامیٹ پر بہترین کارگردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہارس رہو پاکسان کرکٹ ایم کی پیس بیٹلی ہے جو ایک سو پچاس کی گین سے بال کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ پاکسان کرکٹ ایم کی یہ پلائنگ 11 اسٹیلیا کو پچار کر پاکسان کرکٹ ایم کی سمی فائنل کی ٹکٹ کنفرم کرے گی اسی میں درشیدوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ پاکسان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے ہیں اللہ حافظ